بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ ہم اپنی زندگی وہ بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک انسان سے ایک عام انسان سے اللہ تعالیٰ کیا بنادیت قاضے کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے منیادی بات تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دین کو سمجھیں ابھی تک ہمارے ہاں لوگ دین کے بارے میں سنی سنائی معلومات کو دین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں دور حاضر میں اللہ نے اس کے بے شمار معاقب پیدا کر دی ہیں اگر ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کیا تو وہ اپنی نسلوں کو بھی دین پر قائم نہیں رکھ سکیں گے اپنی تعلیم کا احتمام کریں اور دین کا کانٹنٹ ایک عام آدمی کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ چھے مہینے سال بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ کانٹنٹ مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے یعنی دین کا عالم بننا ایک ملکل الگ چیز ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ صدی لگ جاتی ہے لیکن عام آدمی کے لیے یہ بہت مخصر سا کانٹنٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیں اس کے آرگومنٹ کو سمجھ لیں اس میں اختلافات کیوں ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ آئندہ نسلوں کو یہی بات بتا سکے سمجھا سکے اس کے نتیجے میں سچا ایمان پیدا ہوگا جب ایمان پیدا ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اچھا عمل کرے انسان تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تاقید کی ہے کہ حقائق کو مانو ان کا اطراف کرو اور اچھا عمل کرو اس کی بنیاد پر اللہ قیامت میں لوگوں کے لیے عجر کا فیصلہ کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھی بات معلوم ہوئی ہے سچائی کی بات معلوم ہوئی ہے اپنے ماحول میں لوگوں کو بتائیں آپ کے ملنے والے ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے دفتر میں لوگ ہیں کہیں ایران تو ران جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی چلہ کھینچنے کی ضرورت ہے اپنے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کہیں کوئی اچھی سچائی کی بات آپ کے علم میں ہے تو ضرور لوگوں کو اس کو بتاتے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بلائی کی تلقین کرنے والے بنیں اور برائی کی باتیں حق تلفی کی باتیں کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کی باتوں سے لوگوں کو روکنے والے بنیں تاکہ وہ دنیا میں سچائی کو پھیلانے والے لوگ بن کر رہے ہیں خیر کو پھیلانے والے لوگ بن کر رہے ہیں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو جائے تو اپنے ایمان کو عزیز رکھتے ہوئے وہاں سے نکل جائے اور کسی دوسری جگہ پر چاہیے جیسے آپ لوگ اپنی معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دین بھی اتنا عزیز ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پرسیکیوشن شروع ہو گئی ہے یعنی جبری طور پر قائم بالکست بن کر رہے ہیں سچائی کی شہادت دیں اپنے آپ کو تعصبات سے بالتر رکھیں قرآن مجید نے ہدایت فرمائی ہے کہ سچائی کی شہادت دو اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے اپنی اولاد کے خلاف دینی پڑے اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف انصاف کے خلاف کوئی بات کرو انصاف کے علمبردار بن کر رہو تو اس کی مدد کرنے کے لئے اپنی استطاعت اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہو وہ کرو وقت دے سکتے ہو وقت دے دو چار اچھے جملے کہہ سکتے ہو وہ کہہ دو کوئی ہے اس کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہو وہ کر دو بس یہ باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نصرت سے تعبیر کیا ہے یہ ایمان کے ہمارے تقاضے ہیں